تکھل سمیلن کا پہلا دن تھا اور وہاں پر بھاوکت نظر آئے آنکھوں میں آسو نظر آئے لیکن دوسرے دن کیا کیا ہونے والا ہے آج بھی منتن ہونے والا ہے گیانواپی مطورا کی مرجد پر آج منتن ہونے والا ہے دوسرا دن ہے مرجدوں پر لڑائی کی روپ ریکھت ہے ہوگی کی وہ کیسے اس پر آگے بڑھیں گے اور آج کیا ہوگا دھارمک جھانکی کے دوران تناؤ جو بڑھے ہیں اس پر بھی چرچہ ہوگی بلڈوزر پولیٹکس پر بھی چرچہ ہونے والے کیونکہ لگاتر بابا کا بلڈوزر چل رہا ہے جہاں گر پوری کھرگان کا مسئلہ ان تمام مسئلوں پر چنتن منتن ہو لے بھائے جمعیت علیماء کا اس سمیلن میں اور پہلا جو پرستاو ہے ہنسا کے لیے اکسانے والوں کو سزا دینے کے لیے الگ سے خانون بنایا جائے جو پہلا دن جو ہے تین پرستاو رکھے گئے یہ تین پرستاو اس میں پاس میں ہیں پہلا پرستاو ہم آپ کو بتا رہے یہ تھا کہ اگر کوئ ساتھا ہے ہنسا کے لیے تو اس پر کاروائی ہو اور الگ سے خانون بنے ہر سال چودہ مارچ کو اسلاموفوبیا روک تھام دیوست کے طور پر منایا جائے جبکہ تیسرا بھارتی مسلمانوں پر نائنصافی کو روکنے کی رنمیتی وکسیت ہو جمعیت کے تین پرستاو پر یہ جو ہے پرستاو پاس ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے سمباداتا تنسیم ہیدر زیادہ جانکارے کے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تنسیم وہاں سے جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ تنسی دوسرا دن آج کون کون سے بڑے پرستاب رکھے جا سکتے ہیں سبیل کوڈ جیسا معاملہ بھی بڑا ہوا ہے جو ظاہر ہے جس پہ آج چرچا کی جائے گی تو یہ اپنے آپ میں ایک مہتفکون مددے ہیں جس کو لے کر دیش میں چرچا چل رہی ہے سپریم کوڈ سے لے کر سیشن اور دردسٹک کوڈ تک میں ماملے چل رہے گے تو اس میں کیا روک ہوگا آگے کا جمعیت کیا میسج دے گی کمیونیٹی کو کس طرح سے آگے بہائے گی ان مددوں کو جیسے کہ کل پرستاؤں کچھ آئے ان پرستاؤں پر آج مہر لگائی جائے گی تو اپنے آپ میں ظاہر ہے یہ پورا کا پورا جو آج کا پرستاؤ ہے یہ مندر مسجد سے جو بیواز جوڑے ہوئے ہیں جو ہیٹ سٹیچز ہیں اس کے بارے میں ہیں تو یہ سارے چیز آج اس پہ چرچا کی جائے گی انہوں نے جیسے کہا تھا کہ دھرم سنسط کی جوڑا ستبھاؤنا سنسط کا ایک ساتھ ستبھاؤنا سنسط ہم آئے کریں گے آپ نظر بنائے رکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ مہتوپورن وشیو پر آج چرچہ ہونے والے فلال بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے